بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو آج میں آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ صدر میں گھما رہی ہوں کیونکہ جی میں بہت زور و شور سے کر رہی ہوں شاپنگ آج کر زرہ دیکھو یہ سوٹ نہ چھوڑ دینا چھوڑوں گی نہیں اوہ مائی گڈنس گڈنس مجھے نہیں پسند مجھے نہیں پسند ہم جے دوت پہ جا رہے ہیں پھر ہم وردہ پہ جائیں گے and stay tuned جنا سیل چل رہی ہے اور اب ہم اوپر جا رہے ہیں نیچے علمیرہ ہے اور اوپر ہے جے دوت یہ سوٹ مجھے بڑا اچھا لگا ہے لیکن پھر میں نے پتہ نہیں کیوں نے لیا اس کے جگہ میں نے ایک ور لے لیا لیکن یہ بہت ہی پیارا سوٹ ہے یہ فیل حالا ہم کنفیوز میں بھی میں یہ لے رہی ہوں اس میں بڑا پیارا سا موٹیب لگا ہوا ہے یہاں پر پینسی لک بھی آتی ہے اور نورمل لیکن پھین سکتے ہیں یہ میں نے ایک دن کروا دیا یہ سوٹ دن ہو چکا ہے کچھ اس طرح سے but this is not for me this is for someone else یہ میں نے ایک ادت سوٹ لیا یہ 3 پیس ہے اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں جے دوت کی شاپنگ ہال ویڈیو کروں اور اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈیٹیل میں شیئر کروں گی اور پرائسز بھی بتا دوں گی تو انشاءاللہ میرا نیکسٹ ویڈیو وہی ہو یہ کیا ہے for someone جو کہ ہم لوگ ریویل کریں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ابھی ہم نہیں بتایا ٹھیک ہے نا تو ہم نکلتے ہیں جے دوت سے ساری شاپنگ ہو چکی ہے چلیں جے دوت کی بلکل سامنے ہی تھا بیچ ٹری تو ہم نے سوچا کہ یہاں چلتے ہیں ویسے یہاں پہ کوئی سیل شیل کا بورٹ شوڑتا نہیں ہے but let's see کیا ہوتا تو اندر جاتے ہی ہمیں پتا چلا کہ جی فلات فورٹی پرسنٹ آف چل رہا تھا اور سمر کلیکشن پہ چل رہا تھا بیچ میں لیلن کے بھی تھے تو میں نے تو نہیں لیا کیونکہ already میں نے بہت زیادہ انسٹیچ سوٹس لے لیا تھے تو پھر میری جو بہن ہے اس نے امی کے لیے ایک دو سوٹ لیے اس نے اپنے لیے لیے ای تنگ دو سوٹی لیے تو خیر میں دیکھ رہی تھی کہ کیا پتا مجھے پسند آجا لیکن مجھے ناب زیادہ سٹچ ایزی لگتے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم لیے کہ میں درزیوں کے چکری کارتے رہوں تو بیچ ٹری سے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا کیونکہ سارے انسٹیچ پہ ہی سیل تھی پھر میری بہن نے ہی دو سوٹ خریدے اپنے اور امی کا پھر ہم لوگ باہر آگئے ہم نے سوچا کہ آئس کریم کھاتے ہیں جی تھوڑی موج مستی کرتے ہیں کھانا پینہ تو ہو تو پھر بندے کو مزہ بھی آتا ہے نا شاپنگ کرتے ہوئے پھر جی میں نے سوچا کہ مصطفا کے لیے ایک دو ہوڈیز لے لوں تو وہ میں نے لے لی and I don't know میں نے کیوں نہیں ہوڈیز کی پچھر بنائی تو بس پھر ہم لوگ یہاں سے فری ہو کے نکل پڑے بلکہ I think ہے یہ ہوگیا جی ایک اٹھے اور دوسری اٹھے کی میں نے نہیں بنائی تھی یہاں پہ مزے مزے کے دانے کھاتے ہیں جو انہوں نے ابھی بنائے میں کوئی کھاؤں اس کو کہا کہتے ہیں نرم دانے بنوار رہی ہوں تو نرم دانے بنا دیں بنا ہوئے نا پچاس دولہ پچاس دولہ پچاس روپے کے بنوار رہی ہوں مزے ہوتے ہیں جی پاکستان میں رہنے کے مزہ تو آئے نا باہر والوں دو میرے کی دیوٹی سنبھال رہی ہوں تاکہ میرے دانے خراب نہ ہو جائے پتہ لگے ابھی ایک دو بتے آج ہے با جی ہمیں بھی با جی با جی موی اسے نہیں بیشی سے ما دانے خرابی نہیں شود با کرکی اسے کاغ کاغ لاتا دانے رتیکلے کاغ 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 شرمی میرے کاغ 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 شرمی گا خواد نیا او کنا کانیلہ سلپے کامی مردہ والوں نے صبح صبح میسیج کھڑ جائے کہ 50% آف ہے اب تو 50% آف ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں لازہ نہیں آیا ہم نکل آیا اب ہم جائے نرشاہ پوچھ پہ لٹسی وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہارونز پہ آئے ہوئے ہیں یہ بڑے مزی کی شاپ لگتی تھی مجھے پہلے ابھی میں نے اچانک دیکھی تو میں نے کہا چھلا آ جاتے ہیں یہ تھوڑی باہر باہر والی وائبز دیتی ہیں ان کا جو پرینٹ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے نا ہارون سے میں نے جوتے پہلے بہت زیادہ لیے تھے امریکہ جانے سے پہلے لیکن اس دفعہ میں نے کوئی جوتے وغیرہ نہیں لیے پاکستان سے ابھی تک کیونکہ مجھے وہاں کے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور کمفٹیبل لگتے ہیں تو میرا مین فوکس زیادہ کپڑوں کی طرف اور جیلری کی طرف ہی ہے شک شام ہے ساوان ہم نے لے دیا پھتا ہوت سارا اب ہم گھر جلسی اور ہم نے پھوکے رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ بہت سے کچھ بھی نہیں کھانا انکل دیکھ کے نا خیر شام کو ہم لوگ پھر آ گئے تھے اور کیونکہ آج کل تو میرا یہی مین فوکس ہے کہ میں جلد از جلد اپنی شاپنگ کمپلیٹ کرلوں تو بس یہی گھومنا پھر آج کل میرا لگا ہوا ہے پاکستان کی مجھے ایک بات بہت ہی زیادہ اچھی لگتی اور باہر میں انجیزوں کو بہت مس کرتی تھی اور وہ تھا جی سٹریٹ فوڈ اور وہ جو مزے مزے کی خوشبویں تھیں حد سے زیادہ میں مس کرتی تھی اور الحمدللہ میں اپنے ساری خواہشات کو پورا کر رہی ہوں یا لائس کی کمی تھی جیسے میں بولنے لگتی ہو کوئی نہ کوئی آج ہم لوگ ابھی ٹی پیو کی وہ لائے کی جو اچھا لگا ایک ٹھوڑ دیں دیں کیچپ بھی لیلو کیچپ اینا ہی کا زربی ہے اور ہم کا بلو بھی لگا ہے لوٹی ٹی پیو کیو لوٹی ٹھیک ہی سریکن ہی چہی کیسے ہیں پاس ہی سریکھ نیت کی جو سریکھ بہت کوئی کمال ایکسپریرینس نہیں رہا میرا پی ٹی پیو پی لیکن بس ٹھیک تھا لیکن یہ جو لوڈڈ فرائز تھے اس طرح کی لوڈڈ نہیں تھے جس طرح کی میکس بیک کر رہی تھی یہ ہے جی چکن پیری پیری شورٹ گن یا پیری پیری شورٹ گن بلکل بھی مجھے یہ پیری پیری نہیں پسند آئے ایڈون نو ان کے اور فلیورز کیسے تھے لیکن میرا تو دل اس نے اتنا برا کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ ادھر جانے والی ہوں اور دوسری پیاتی ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہوت ساوس ہی کھا رہی ہوں اندر مجھے کوئی اور فلیور آ ہی نہیں رہا تھا خیر موڈ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چلو جی آئس کریم ہی کھا لیتے ہیں اور موڈ ذرا چنگا کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اور کوئی مزے کی چیز ملتے تو وہ کھاتے ہیں چلتے چلتے یوں ہی رک جاتی ہوں میں کھانا دیکھتے دیکھتے کھو جاتی ہوں میں کیا یہی پیار ہے ہاں یہی پیار ہے تو جی پھر ہم لوگ نے آخر کار ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ کھائیں گے جی پراتھا رول جس کے اندر ڈالے جائیں گے یہ گرمہ کرم یمی سے تکے تو کیونکہ میں نے سوچا کہ پھر امریکہ جا کے مجھے ساری چیزیں یاد آنی ہے تو جتنا میں یہ ساری چیزیں انجوئی کر سکو کروں تاکہ پھر مجھے کم یاد آئیں آئیں گے تو سہی لیکن تھوڑا کم آئیں گی تو یہاں پر بن رہے جی مزیدار قسم کے پراتھے تو جب یہاں پر انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو بہت ہی زیادہ اور زوروں کی بھوگ لگ رہی ہوتی ہے پہلے انہوں نے باہر چیز وغیرہ رکھی ہوتی تھی ہم لوگوں نے پیک کروایا اور گھر میں کھایا لیکن دیکھتے بھی بھی اتنا مزا آ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ سخت سردی تھی تو یہاں پر کھڑے ہوگی نا تھوڑی گرمائش بھی مل رہی تھی ہیٹر والا کام چل رہا تھا یہاں پر تو کافی دور سے مجھے کیمرہ زوم کرنا پڑا لیکن میں بتا دیتی ہوں انہوں نے اس پراتھے کی اوپر جی وہ تکے ڈالے پھر اوپر سے چٹنی سیلیڈ اور میو یہ ہی ہوگی یہ چیزیں ڈالی اور بس پیک کر دیا یہ ہو گیا جی جمبو ہم لوگ نے لیا تھے جی ڈیل دو جمبو پراتھا رولز ہیں جس کے اندر انہوں نے چکن ٹکا ڈالا لیکن بہت ہی جمبو ہو گیا یہ ہم آدھا دکھائیں گے اور آدھا دھم ڈینیٹ کر دیں گے خیر یہ ہوگی جی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میں آنگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی